لا ارہا الا اللہ محمد الرسول اللہ غیر مقلدین کے نزدیک مقتدی یعنی امام کے پیشے نماز پڑھنے والے شخص کو بھی سور فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے جبکہ ہمارے نزدیک ایسا نہیں ہے ہمارے نزدیک امام کی قرات ہی مقتدی کے لیے کافی ہے اور مقتدی کو چپ رہنا چاہیے اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے غیر مقلدین حضرات سعی بخاری سے ایک حدیث پیش کرتے ہیں وہ آپ سنیے ابو زید زمیر صاحب کی زبانی لا صلات لمن لم یقرع بفاتحة الكتاب لا صلات لمن لم یقرع بفاتحة الكتاب اس کی نماز نہیں لا صلات نماز نہیں لمن اس کی جو لم یقرع نہ پڑھے بفاتحة الكتاب سورة الفاتحة جو سور فاتحة نہ پڑھے اس کی نماز نہیں یہ حدیث کیا ہے اب کوئی آدمی کہتا ہے کہ یہ مقتدی کے لیے نہیں امام کے لیے دیکھیں نماز پڑھنے والے کون کون ہوتے ہیں امام مقتدی اور تیسرا کون ہوتا ہے موازن امام اور مقتدی ہوتا ہے تیسرا کون ہوتا ہے اکیلے میں اس کو کیا بولتے ہیں اس کو اکیلہ بولتے ہیں منفرد ٹھیک ہے اکیل آئے ہو بچارہ جیسے کوئی دیات میں نماز پڑھ رہا ہو سفر میں نماز پڑھ رہا ہو یا دیر سے آیا اور مسجد میں نماز ہو چکی تھی اس کو کیا کہیں گے وہ امام ہے نہیں وہ کس مقتدی ہے نہیں وہ کیا ہے پھر منفرد ہے تو یہ حبیث امام کے لیے ہے یا مقتدی کے لیے ہے یا منفرد کے لیے ہے کیسے معلوم ہوا من نماز نہیں اس کی جو سور فاتحانہ پڑھے تو اس میں کسی خاص طبقے کو مخاطب کیا گیا ہے مخاطب آپ کو معلوم ہے ابھی مخاطب اور مخاطب پھر سے سمجھاؤ نہیں تو اس میں کسی خاص طبقے کو مخاطب کیا گیا ہے اماموں کے لیے ہو یا مقتدیوں کے لیے ہو یا منفرد کے لیے ہو اس میں کیا ہے عموم اس ایک عام بات ہے کہ جو سور فاتحانہ پڑھے اس کی نماز نہیں تو یہ ہر ایک کے لیے ہے یا کسی ایک کے لیے ہے ہر ایک کے لیے ہے اس کو کیا کہیں گے یہ عام ہے تو اس میں امام بھی آتا ہے مقتدی بھی آتا ہے یہ کف یعنی ان اصولوں کا فائدہ ہوتا ہے جب ایسے مسائل سامنے آتے ہیں کوئی کہا کہ نہیں یہ تو امام کے لیے ہے امام کی نماز نہیں ہوتی اگر انہ پڑھے تو ہاں مقتدی اگر نہ پڑھے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس وقت میں کیا کہا جائے گا یہ جو دلیل ہے یہ کیا ہے یہ عام ہے اس میں امام کو مقتدی سے الگ نہیں کیا گیا ہے اس میں منفرد کو دونوں سے جماعت والوں سے الگ نہیں کیا گیا ہے یہ حدیث عام ہے آپ نے دیکھا کہ ابو زید زمیر صاحب نے ایک حدیث پیش کی ہے اور اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس حکم میں مقتدی یعنی امام کے پیشے نماز پڑھنے والا شخص بھی شامل ہے اس حدیث پر ہمارا بھی عمل ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں مقتدی شامل نہیں ہے اس کے جواب ہم دو پوائنٹس میں دیکھتے ہیں ایک تو یہ کہ امت کے اصلاف نے اس حدیث کے بارے میں کیا کہا ہے کہ اس سے کون لوگ مراد ہیں دوسرا یہ کہا گیا کہ لفظ من حدیث کے اندر موجود ہیں جو کہ خاص لوگوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ عام ہیں تو اس کی بھی ہم حقیقت دیکھیں گے سب سے پہلے اس حدیث کے بارے میں اصلاف میں سے ہم سب سے زیادہ اونچہ اور بڑا مرتبہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ہے اور انہیں ہی سب سے پہلا حق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطلب بیان کرنے کا تو ہم دیکھتے ہیں صحابی رسول حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ جو جلیل قدر صحابی ہے ان کا قول امام التلمیزی رحمت اللہ علیہ نے اپنی جامع تلمیزی کے اندر روایت کیا ہے فرماتے ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک رکعہ بھی پڑی اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑی تو اس نے نماز ہی نہیں پڑی سوائے اس کے کہ وہ امام کے پیچھے ہو یعنی اگر امام کے پیچھے ہو تو پڑھنا ضروری نہیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں امام تلمیزی رحمت اللہ اس قول کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں حضا حدیث حسن صحیح کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے جامع تلمیزی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو سیتالیس تری فورٹی سیون اس کے بعد امام سفیان بن عیائنا جو کہ جلیل القدر محدث ہیں امام بخاری رحمت اللہ کے استاد کے استاد ہیں اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں لِمَيُسَلْ لِوَحْدَهُ یعنی یہ اکیلے نمازی کے لئے ہیں ان کا یہ قول امام ابو دعود نے اپنی سنن کے اندر نقل کیا ہے جلد نمبر ایک صفحہ پانچ سو اکیس اور ایک جلیل القدر امام ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ جو کہ احمد اربا میں سے ہیں وہ بھی اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں یعنی یہ حدیث اس کے بارے میں ہے جو اکیلہ نمازی ہو امام احمد کا یہ قول امام ترمیزی نے اپنی جامعہ ترمیزی میں نقل کیا ہے جلد اول صفحہ تین سو چھہالیس تو آپ نے دیکھا کہ امت کے اسلاف اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور اپنے آپ کو سلفی کہنے والے حضرات کیا کہتے ہیں اب دوسرا کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ عام لوگوں کے لیے استعمال ہوتا تو اب دیکھتے ہیں اس کا کیا جواب ہے کہتے ہیں میں نے کہ جو تُو نے سمجھا پہلے تُو سمجھا دے تحت مجھے سمجھانے میں آسانی ہو کہا یہ حدیث پاک میں لا صلات علیہ ملنم یقرہ جو فاتحہ نہ پڑے اس کی نماز نہیں ہوتی یہ من تو عام ہے خواہ مختلی ہو خواہ کیلہ ہو خواہ امام ہو میں نے کہ تو کہتے ہیں العرض فرشتے ان لوگوں کے لئے استغفار کرتے ہیں جو زمین میں رہتے ہیں تو زمین میں تو فرون بھی ہے زمین میں قارون بھی ہے زمین میں تو پرویس مشرع بھی ہے کہ زمین میں تو کتنے بھئی مان جمع ہیں ان سب کے لئے فرشتے استغفار کرتے ہیں کہتا ہے جی نہیں تو میں نے کہا کس کے لئے استغفار کرتے ہیں کہتا ہے امان والوں کے لئے میں نے کہا تو کہتا ہے من عام ہے قرآن کہتا ہے من خاص ہے ان دس میں تیری مننا یا قرآن دی مننا جیسا کی آپ نے دیکھا کہ ابو زید زمیر صاحب نے بخاری کے اس حدیث کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ مقتدی یعنی امام کے پیچھے کھرا ہو کر باجمات نماز پڑھنے والے پر بھی اپلائی ہوتی ہے وہ بھی اس حدیث کی حد میں آتا ہے اور اس کے لئے بھی سور فاتحہ پڑھنا ضروری ہے اور اگر وہ سور فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز بھی نہیں ہوتی کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ یہ حدیث عام ہے اور من کا لفظ اس حدیث میں عام یا ان جنرل یوز ہوتا ہے اب سنیے ہم کیا کہتے ہیں اس حدیث کے بارے میں ہم نے بتایا کہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا اس حدیث کی حد میں نہیں آتا اور ہماری تائید اللہ کے قرآن پاک سے ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے ہو گئی امام بخاری کے استاد کے استاد سے ہو گئی امام احمد بن حنبل سے ہو گئی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا یہ کول ہے اور اس طرح سے اور بہت سے حوالے جو صحیح سنت کے ساتھ ثابت ہیں اور حدیث کے کتابوں میں درج ہیں آپ نے دیکھا کہ غیر مقلدین کی دلیل کی کیا حقیقت تھی ایک تو یہ کہ اسلاف نے اس حدیث کا کیا معنی لیا ہے اور دوسرا یہ کہ لفظ من جو ہے وہ ہمیشہ عام معنی میں استعمال نہیں ہوتا بلکہ کبھی کبھی خاص لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا ابو زید زمیر صاحب کو اس بات کا علم نہیں تھا حالانکہ اس کی پوسیبیلٹیز بہت کم ہیں اس لیے کہ یہ جواب غیر مقلدین کو بہت سالوں پہلے اور کئی کئی بار کتابوں کے اندر دیے جا چکے ہیں اب اگر انہیں اس بات کا علم تھا اور اس کی پوسیبیلٹیز بھی زیادہ ہیں پھر بھی انہوں نے لوگوں سے چھپانے کی کوشش کی ہے تو پھر یہ خیانت ہے اور اگر یہ کہہ لیجئے کہ انہیں پتا نہیں تھا اور انہیں اس بات کا علم نہیں تھا تو گزارش ہے کہ دین کے معاملے میں ادھورہ علم آدمی کو اور اس کی جماعت کو گمراہ کر سکتا ہے لہٰذا انہیں تحقیق کے نام پر بیان سے بچنا چاہیے ہمارے چینل پر نئے ویڈیوز کے لیے سسکرائب پر کلک کریں سلام علیکم سلام علیکم